اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل پر دوستو ہماری دنیا میں بہت سی عجیب عجیب کنٹریز کی بھرمار ہے کچھ کنٹریز بہت ہی خوبصورت ہیں تو کچھ بہت ہی خطرناک ہیں کچھ کنٹریز کے لوگ بہت ہی فرنڈلی ہوتے ہیں تو کچھ کنٹریز کے لوگ بہت ہی زیادہ گسیل کچھ کی اپنی الگ الگ ہی کہانیاں ہوتی ہیں دنیا میں اچھے اچھے ملکوں کے بارے میں آپ نے خوب سنا ہوگا دوستو لیکن کیا آپ جانتے ہیں ورڈ کی کون سی وہ ٹاپ فائیو کنٹریز ہیں جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں جہاں وہ کون سے ملک ہیں جو کہ سب سے زیادہ جان لیوہ ہوتے ہیں ایسے ملک جہاں جانے کی گیرنٹی تو ہے لیکن وہاں سے آنے کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے دوستو آج میں آپ کو ایسے ہی پانچ ملکوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے جان کر آپ حیران رہ جاؤگے تو ویڈیو کوئیٹ تک ضرور سے دیکھنا دوستو شاید آپ نے کیم جانگون کا نام سنا ہوگا کیم جانگون جو کہ نورتھ کوریا کا سپریم لیڈر ہے دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک لوگوں میں سے ایک ہے اس کی مرضی کے بغیر نورتھ کوریا میں کوئی کبوتر بھی پر نہیں مار سکتا یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کی آزادی پر بھی بین لگا رکھا ہے مطلب یہاں کے لوگ اپنی مرضی سے کہیں گھوم پھر نہیں سکتے یہ لوگ کسی دوسری کنٹری میں نہیں جا سکتے ایون کے یہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں اس کی اجازت سے ہی جا سکتے ہیں یہاں پر رولز اتنے سخت ہیں کہ اگر یہاں کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا صرف اسے نہیں بلکہ اس کے ماں باپ بہن بائی بیوی بچے اور ایون کے اس کے دادہ دادی کو بھی ملتی ہے اسی وجہ سے یہاں کوئی بندہ جرم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے اور شاید اسی وجہ سے یہاں پر کرائم ریڈ زیرو پرسنٹ کے برابر ہے ان ادر ورڈز نورت کوریا کو دھائی کروڑ لوگوں کی جیل کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا نمبر ٹو سودان دوستو افریقہ کانٹینٹ میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو غریب ہیں لیکن کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کی کنڈیشن سودان جیسی ہو بات ہے دو ہزار گیارہ کی جب سودان کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا ساؤت سودان اور نورت سودان لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ان دونوں ہی کنٹریز میں بھوک مری گنڈا گردی اور اس طرح کا کرائم سریعام ہی ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو سودان جانا ہے تو اپنا پلان ابھی ہی کینسل کر دینا کیونکہ یہاں پر انسان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ملک کہنے کے لیے تو آزاد ہے لیکن حقیقت میں اس ملک کے لوگ آج بھی اپنے لیڈر کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں کسی بھی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی یہاں پر عام سی بات ہے یہاں کے لوگ اپنے ہی لیڈر کے خلاف لڑائیاں کرتے نظر آتے ہیں معاملہ صاف ہے کہ جہاں پر پرائم منسٹر اور لیڈر اپنے ہی لوگوں کو غلام بنانے پر طلاح ہو تو وہاں پر یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا سودان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ اس ملک میں پچاس پرسٹ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو ٹھیک سے ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں مل پاتا ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کی حالت کیا ہوگی یہاں پر کئی سارے ایسے کرمینل گروپس ہیں جو دن رات پیسوں کی لالچ میں لوگوں کی جان لینے پر طلع ہوتے ہیں یہاں پر باہر کے ملک سے آنے والے لوگوں کو کٹنیپ کر کے موٹی رقم مانگی جاتی ہے ذرا سوت سمجھ کر قدم رکھنا ورنہ ہو سکتا ہے اگلی باری آپ کی ہو نمبر تری یمن دوستو اس کنٹری کی ہسٹری کو جب آپ جانو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا زیادہ پرانا ہے لیکن آج یہاں کی سیچویشن اتنی خراب ہے کہ کوئی بھی یہاں پر آنا نہیں چاہتا یمن کی لڑائی سودھی کے ساتھ چل رہی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں ہر وقت جنگ کا محول بنا رہتا ہے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک بلکل برباد ہو چکا ہے یہاں پر کب کہاں سے بوم کی بارش ہو جائے کوئی نہیں جانتا لیکن آج یہ بات سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں رہنے کا مطلب موت پکی ہے یمن کے حالات اتنے خراب ہیں کہ یہاں کے سارے ائرپورٹس پر بھی ان ٹیررسٹ کا قبضہ ہے اس ملک میں لوگوں کے گھر جا کر لوٹ مار کرنا عورتوں کے ساتھ بتمیزی کرنا اور بچوں سے کام کروانا سب چلتا ہے یہاں پر رولز تو بہت ہیں لیکن انہیں کوئی فالو نہیں کرتا یہاں کے لوگوں کو اپنی گورنمنٹ کا کوئی ڈر نہیں ہے یہاں پر تو بچوں کے پاس بھی گن آرام سے مل جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یمن بہت جلد ختم ہونے والا ہے کیونکہ یہ ملک سب سے غریب ملکوں کی لسٹ میں آتا ہے نمبر فور لیبیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ کنٹری بھی پوری طرح سے کرمینل ایکٹیوٹیز سے بھری پڑی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ لیبیا میں ایسا کچھ بھی نہیں بچا جس کی تعریف کی جائے دن تہاڑے یہاں پر لوٹ مار ہو جاتی ہے یہاں پر بھی عورتیں بلکل بھی محفوظ نہیں ہیں یہ سن کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس ملک میں باہر سے کوئی بھی آنا نہیں چاہتا کیونکہ لوکل کرمینل گروپس ان کو کیڈنیپ کر لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں انسانوں کی ایک پرسنٹ بھی ویلیو نہیں ہے یہاں پر مار دھاڑ عام بات ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوکلز کا کہنا ہے کہ وہ اس ملک میں آزاد ہو کر بھی ایک غلام بن کر رہ رہے ہیں اتنا ہی نہیں لیبیا میں تو ایسے بھی ٹیررلیس گروپس ہیں جو یہاں کے لوکل لوگوں کو غلام بنا کر اپنا سارا کام کرواتے ہیں تو دوستو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہاں جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو ابھی ہی رک جائیے کیونکہ یمن کی ہوا میں موت ہے یہ دنیا کی سب سے خطرناک ملکوں میں سے ایک ہے دوستو بات کرتے ہیں اراک کی دوستو یہاں بھی ٹیررلیس گروپس کا بول بالا ہے اس ملک میں بھی یہاں کے لوگوں کا حال برا ہے دن میں لوٹ پارٹ اور لوگوں کے ساتھ بدسلو کی عام بات ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اس ملک میں سب سے کم انسانوں کی ویلیو ہے کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیتا ہے یہاں کا قانون بھی کمزور ہے اس ملک میں جانے سے پہلے آپ ریسرس ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ واقعی دنیا کی ٹاپ ڈینجرس کنٹریز کی لسٹ میں آتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ خطرناک ملک جہاں پر جانا مطلب اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈالنے کے برابر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کرنا چینل پر فرسٹ آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں